اشخہ اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام اللہ اشخہ اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنی تو جو ہمارے اکابرین نے محنت کی نماز کے اوپر ان کو یہ موقع ملا یہ نعمت ملی ایک بذرک گزرین شیخ عبدالباحض رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے جنت کا جنت کی نعمتوں پر تذکرہ ہو رہا تھا تو کسی نے کہا جناب جنت میں تو نماز بھی نہیں ہوگی رو پڑے آنسوں چاری آنکھوں سے ان کے حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے فرمانے لگے اس جنت میں کیا مزہ آئے گا جس میں نماز ہی نماز یہ کوئی کیفیت تھی نماز کی جو انجل سے بات نکل رہی ہے الفاظ نکل رہے ہیں زبان سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں جنت کا ذکر ہوا جنت کی حور جنت کی محل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا اور مختلف باتیں ہونے لگیں کہنے کہ اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر میرے اوپر آگئی میں اللہ سے کہوں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مجھ سے مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے یہ نعمت مجھے دے دیں کہ میں جنت میں عرش الہی کے نیچے مسلح بچھا لوں اور تیرے یاد کے تیرے یاد ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ دیں اللہ قبر قبیرہ حضرت مہنہ یحیہ کاندھلی رحمت اللہ علی حضرت مہنہ علیہ رحمت اللہ علی کے والد تبلیب جماعت کے جو بانی ہیں ان کے والد گرامی جب نماز پڑھتے تو لمبا سجدہ کرتے خوب لمبا کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کہنے لگے جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا اللہ اکرہ کسی نے کیا خوب کہا مجھے کیا خبر تھی رکو کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں اللہ میں تو تجھے ہی تلاش کر رہا تھا آج ہم نے اگر نماز پر محنت کر لی تو قیامت کے دن دیدار الہی کا نماز سے کیا تعلق اس پہ غور کیجئے یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا اس نماز کے مطابق اس کی کیفیت کے مطابق دیدار الہی ہوگا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے میں تو کر رہا ہوں گا سب کرنا چاہتے ہیں نا تو کیسا چاہتے ہیں دو طرح سے ہوگا ایک ہوگا بلکل کھلا آم نے سامنے ایک ہوگا پردوں کے پیچھے تو کون سا چاہتے ہیں آئیم نے سامنے والا یا پردوں کے پیچھے ہی ہوتا رہا ہے بس دیکھیں دولہن سامنے ہو اور درمیان میں گھنگٹ رہے تو دولہ کو مدہ تو نہیں آئے گا نا مخالی صاحب نے تو حضرہ شروع کر دیا تو بھئی جنت میں بتائیں کیا حال ہوگا بندے کا کہ جب اسے پتہ لگے جی فلان 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 انہوں نے نمازوں پر محینت کی دی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے بے حجاب اور مجھے ہو رہا ہے کتنے حجابات کے پردے میں کتنی حسرت ہوگی کتنا افسوس ہوگا جیسے بخاری صاحب ہت رہے تھے شادی کے بعد دولہن کھنگٹ بھی ملے تو دولہ کا کیا بنے گا یہ سمجھنے کے لئے مثالیں ہیں نا اب سنیے توجہ کے ساتھ درہا بات حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقاطق میں لکھا ہے جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری الہی کی مانند ہے باری تعالیٰ کی مانند ہے پس جو شخص دنیا میں بغیر وساویس کے نماز ادا کرے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوگا اگر وساویس والی نماز پڑے گا یعنی خیالات والی نماز پڑے گا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار پردوں کے اندر سے ہوگا یہ دنیا میں جو ہماری نماز ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ایک ملاقات ہے اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا وہاں دیدار ہوگا اب اتنی بڑی بات کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنے چاہیے کہ ہماری نماز نماز بنے تو بھئی اس لئے تو کہہ رہا ہوں یہ اس کتاب کو پڑھیں بار خریدیں پڑھیں بار بار پڑھیں حضرت پیر حافظ الفقار احمد نشبندی داند برکات انعالیہ کی کتاب نماز کے اصرار اور رموز یہ سب کے پاس ہونی چاہیے نماز کو ٹھیک کریں ہوں آج بہت سے نمازی ایسے ہیں ان کو نماز کی عظمت اور اہمیت کا ادراک نہیں احساس نہیں بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز میں حضور قلب کی نعمت نہیں توجہ نہیں بہت سے ایسے ہیں جو نماز کے عرقان سے غافل ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو عرقان تو دلس ادا کرتے ہیں انتہارت کا معاملہ ڈھیلا ساری باتوں کے نتیجہ نماز ناقص کسی کی کہیں سے ناقص تو کسی کی کہیں سے ناقص جسم پورا ہے نا تو ٹھیک ہے کہ کہیں ہماری نماز ایک ہو آنکھ نہ ہو کوئی بندہ ایسا ہو آنکھ نہ ہو تو کیا کہیں گے ناقص ہے کسی کی دونوں آنکھیں وہ ایک ہاتھ نہ ہو کہیں گے ناقص ہے دونوں ہاتھ ہو ایک ٹانگ نہ ہو تو بھی کہیں گے کہ ناقص ہے کامل نہیں تو کئی نہ کئی سے ہماری نماز پر کام خراب ہو رہا ہے اس پر فکر کرنی ہے نماز کا ظاہر بھی اور نماز کا باطل بھی دونوں پر محنت کرنی ہے دونوں پر محنت اور دونوں حدیث سے ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ظاہر کے بارے میں فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھنا ہوں یہ نماز کا ظاہری آگیا معاملہ باطن کا کیا معاملہ کیفیت کا کیا معاملہ فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مقام و درجہ نہیں تو اتنا تو خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو نماز کا ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا ضروری تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ دونوں درست کریں گے لیکن یہ جو کتاب ہے یہ باطن کو درست کرنے کے احوال سے زیادہ ہے فقہی معاملہ جس میں کم ہیں عام طور سے جو کتابیں ملتی ہیں اس میں ظاہر کے حوالے سے تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں اس کتاب میں نماز کے باطن کو کیفیت کو تو جنہوں نے ارادہ کر لیا نا کہ اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے اور بے حجاب کرنا ہے وہ پھر اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ